افغانستان کے صوبے پنشیر میں باغیوں اور مجاہدین کے درمیان جاری جنگ روک دی گئی ہے افغان میڈیا کے مطابق افغانستان کے صوبے پنشیر میں جاری جنگ روک دی گئی ہے باغیوں نے طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے واضر ہے گدشتہ روز پنشیر کے داخلی دروازے گل بہار میں طالبان جنگجیوں اور مضامتی گروپ کے دوسرے روز بھی جھڑپے ہوئی تھیں جس میں دونوں گروپوں نے بھاری اور ہلکی ہتیاروں کا زادانہ استعمال کیا افغان میڈیا کا کہنا تھا کہ دونوں فریکین نے ایک دوسرے پر جھڑپ شروع اور لشکر کشی میں پہل کرنے کا الزام عائد کیا افغان طالبان کے ترجمان زبیولہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ہمارے جنگجیوں نے پنشیر ویلی میں داخل ہو کر مختلف علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے انہوں نے آپریشن کی تزدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ مذاکرات میں نکامی اور باغیوں کے ہتیار نہ ڈالنے پر کاروائی کا آغاز کیا طالبان کمانڈر جنرل مبین نے اے آر وائی نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ طالبان اور مضامتی گروپ کے سربراہ احمد مسعود کے درمیان مذاکرات ہوئے تھے باتچیت میں انہوں نے غیر معقول اور نام مانے جانے والے مطالبات رکھے تھے ان کا کہنا تھا کہ احمد مسعود کہتے ہیں کہ ان کے پاس مجود ہتیار واپس نہ لیے جائیں وہ نئی حکومت میں تیس فیصد شراکتداری مانگ رہے تھے احمد مسعود نے پنشیر میں اپنا کنٹرول اور اپنے من پسند افراد کی تائناتی چاہی تھی لیکن طالبان کو یہ منظور نہیں تھا اسی لئے طالبان نے مذاکرات ختم کیے اور اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ طالبان پنشیر پر کنٹرول حاصل کر چکے ہیں اور احمد مسعود نے ہتیار ڈال دیئے ہیں اب بہت جلد احمد مسعود بھی منظر عام پر آ جائیں گے اور طالبان ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ بات میں پتہ لگے گا